نیب ترامیم کیس میں عدالتی فیض جے کے خلاف انٹرا پارٹ کورٹ اپیلوں کی سامات ساڑھے گیارہ بجے ہوگی بانی پی ٹی آئے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے بانی کو ویڈیو لنک پر حاضری کا حکم دیا تھا آئین میں جج بننے کے لئے کسی اور ملکی شہریت یا رہائش رکھنا منا نہیں وقیل سا ہائی کورٹ کا جج بنتے بق اس سے دوہری شہریت کی معلومات نہیں لی جاتی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریجسٹر اور آفس نے فیصل باوتر کے خط کا جواب دے دیا مزید کہا گیا کہ جسٹس اثر من اللہ نے بتایا کہ جسٹس بابر ستار کے گرین کارڈ کا معاملہ سپریم جیدیشل کانسل میں ڈسکس ہوا دسکشن کے بعد جیڈیشل کانسل نے جسٹ ایس بابر ستار کو جج مقرر کرنے کی منظوری دی وزیراعظم شہباز صریف آج ایک روزہ دورے پر مزفرہ بات جائیں گے وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق سے ملاقات کریں گے کابینہ سے خطاب ہوگا وزیراعظم نیلم جہلم ہائیڈرو پرجیکٹ کا دورہ بھی کریں گے پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروبار کے آغاز پر تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سو بیاریس پوائنٹس کا اضافہ چوہتر ہزار آرٹھ سو چھے پر ٹریڈ جاری مہنگائی کے مارے عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرل کی قیمت میں پندرہ روپے انتالیس پیسے کی بڑی کمی نئی قیمت دو سو تیہتر روپے دس پیسے فی لٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ بھی سات روپے اٹھاسی پیسے کم دو سو چوہتر روپے آٹھ پیسے فی لٹر ہو گیا لائیڈ ڈیزل سات روپے چبون پیسے اور مٹی کا تیل نو روپے چھاسی پیسے سستہ ہو گیا رکینا اسمبلی کی ملاقات اپنے حلقوں کے مسائل ساگاہ کیا مریم نواز نے کہا کہ گلی محولوں کے صفائی کا پاہدان نظام وزا کر رہے ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے وسلف رحم کریں گے احتجاج رکوانے کے لیے کسان راہنماؤں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں صدر کسان بوٹ کا دعویٰ گرفتاریوں کے خلاف آج وزرالہ پنجاب کے دفتر تک مارش کرنے کا اعلان کر دیا سن پولس کی بروقت کاروائی رونتی کے کچھے میں ہنی ٹرپ کے ذریعے نوجوان کو اقواہ ہونے سے بچا لیا روجان سے اقواہ ہونے والے شہری اٹھارہ روز بعد بھی بازیاب نہ ہو سکا اقواہ کاروں کا پچاس لاکھ روپے تابان کا مطالبہ اور گرمی نے ہوش اڑا دیے دن میں تارے دکھا دیے ہیٹ ویپ کے تین سپیلز کا الیرٹ جاری جنوبی پنجاب اور سندھ میں سورج آگ برسائے گا کراچی میں موسم گرم اور مرتو پارا 38 تک جائے گا گرمی 42 ڈگری محسوس ہوگی